آداب دوستوں نظم اور غزل کے اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے برید نعرائن چکبت صاحب کا لکھا ہوا نظم اور رامائن کا ایک سین پیش خدمت کر رہا ہوں چکبت صاحب نے اس کو مسدس کے انداز سے لکھا ہے بڑا غمزین ہے جب ماں اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتی ہے گفتگو چلتی ہے دونوں کے بیچ میں شریرام بنواز کو نکلے اس کے پہلے ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے اس کو سنیے گا رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام منظور تھا جو ماں کے زیارت کا انتظام دامن سے عشق پونچھ کے دل سے کیا قلام اظہار بے قسی سے ستم ہوگا اور بھی دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی دل کو سنبھالتا ہوا آخر و نونحال خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال دیکھا تو ایک ڈر میں ہے بیٹھی وہ خستہال سکتہ سا ہو گیا ہے یہ ہے شدت ملال تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ نورے نظر پہ دیدہ ہے حسرت سے کی نگاہ جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سردوا لیگو شاہائے چشم سے عشقوں نے رخ کرا چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا ہر موے تن زبان کی طرح بولنے لگا رو کر کہا خاموش کھڑے کیوں ہوں میری جان میں جانتی ہوں جس لئے آئے ہو تم یہاں سب کی خوشی یہی ہے تو سہرا کو ہو روان لیکن میں اپنے موں سے نہ ہرگز کہوں گیا کس طرح بن میں آنکھ کے تارے کو بھیج دوں کس طرح بن میں آنکھ کے تارے کو بھیج دوں جوگی بنا کے راج دلارے کو بھیج دوں لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم ہوتے نہ میری جان کو سامانی بہم دستان ساپ بن کے مجھے شوقت حشام تم میرے لال تھے مجھے کس سلطنت سے قام میں خوش ہوں پھونک دے کو اس تخت تاج کو تم ہی نہیں تو آگل لگاؤں گی راج کو سرزد ہوئے تھے مجھ سے خدا جان کیا گناہ منجدھار میں جو یوں میری پشتی ہوئی تباہ آتی نظر نہیں کوئی امن و امن کی راہ اب یہاں سے کوچ ہو تو ادم میں ملے پناہ تقصیر میری خالق عالم بحال کرے آنسام مجھ گریب کی مشکل اجل کرے سن کر زبان سے ماں کی یہ فریاد درد خیز اس خستہ جان کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز عالم تھا یہ قریب کے آنکھوں تھے عشق ریز لیکن ہزار زبط سے رونے سے کی غریز سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے ناشاد ہم کو دیکھ ماں اور مر نہ جائے پھر عرض کی مادر ناشاد کے حضور مایوس کیوں ہے آپ علم کا ہے کیوں وفور صدمہ یہ شاک عالم پیریم ہے ضرور لیکن نہ دل سے کیجئے صبر و قرار دور شاید شاید خضان سے شکل آیاں ہو بہار کی کچھ مسلحت اسی میں ہے پروردغار کی پڑتا ہے جس غریب پرنجو مہم کا بار کرتا ہے اس کو صبر اطاپ کردغار مائوس ہو کے ہوتے ہیں انسان گنہگار یہ جانتے نہیں وہ ہے دانائے رازغار انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے گردن وہی ہے عمر رضا میں جو خم رہے اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں کے باغبان ہے دن کی دھوپ رات کی شب نم انہیں گران لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے نا وہاں وہ گل ہزار پردوں میں جاتے ہیں رائے وہاں رکھتے ہیں جو عزیز انہیں اپنی جان کی طرح ملتے ہیں دست یاس وہ برگی خضان کی طرح لیکن جو پھول کھلتے ہیں سہرا میں بے شماں لیکن جو پھول کھلتے ہیں سہرا میں بے شمار معقوف کچھ ریاض میں ان کی نہیں بہار دیکھو یہ قدرتِ چمن آرائے رازغار وہ عبر و بعد و برف میں رہتے ہیں برقرار ہوتا ہے ان پہ فضل جو ربِ کریم کا ہوتا ہے ان پہ فضل جو ربِ کریم کا موجِ سموم بنتی ہے جھوکا نسین کا اپنی نگاہ ہے قرمِ خار ساس پر سہرا چمن بنے گا وہ ہے مہربان اگر سہرا چمن بنے گا وہ ہے مہربان اگر جنگل کو یا پہاڑ سفر ہو کے یا ہزار جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو گیا ہو ہزار رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں دامنِ دشت دامنِ مادر سے کم نہیں دامنِ دشت دامنِ مادر سے کم نہیں موسیقی